ہیلو اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں ایس این ڈین سلائس ٹائل اور میں آپ کو آج پریشور ککر میں جھٹ پٹ کیک بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی اور آسان ہے چلیں پریشور ککر کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم لیں گے چھلنی سب سے پہلے اور اس میں ہم نے سو گرام چینی لی ہے دو انڈے لی ہے بنیلہ ایس اینڈ دو تین ڈروپ لوں گی آئل میں نے ہنڈر ایمیل لیا ہے اور ایک ٹی سپن بھار کے بیکنگ پاوڈر اور میٹھا کھانے کا سوڈا آدھا ٹی سپن چاہیے میدہ اب میں اس کے اندر چھان لوں گی دو کپ میدہ بنے گا یہ جو کہ تین سو گرام بنتا ہے انڈے ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کرنے ہیں آپ بیٹر کا استعمال کر لیں سموٹھی ویریجہ کا استعمال کر لیں گرینڈر جو مرضی آپ کے پاس ہے آپ بیٹ کر لیں بہت اچھے طریقے سے ان کو بیٹ کرنا ہے یہاں تک کہ فومی بن جائیں اس میں تک کہ میں پانچ منٹ لگیں گے اب میں نے آئل ڈال دیا ہے جو کہ ہنڈر ایمیل ہے اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے ایک کپ میدہ لیا اس کو اچھی طرح سے چھاننے کے بعد آہستہ سے میں دوسرا کپ بھی شامل کر دوں گی اس طرح یہ تین سو گرام میدہ بن جائے گا بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا اب میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ان کو چھاننا بہت ضروری ہے اگر آپ نے اپنے کیک کو فلفی اور اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اب برسات کی وجہ سے چینی جم چکی ہے جیسے آج کل موسم ہے تو تھوڑا سا برطن سے آپ پریس کریں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ چینی کو بھی چھانا بہت ضروری ہے یہ پی سی ہوئی چینی تھی سارے ڈرائی انگیڈرز کو ایک دفعہ پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب سارا لیک ورڈ میں اس کے اندر آہستہ آہستہ شامل کرتی رہوں گی اگر آپ ذائقہ مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ڈرائی میلٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے ذائقہ تھوڑا اور انہینس ہو جاتا ہے آنے پل کے اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو بہت سے ٹیکس اور ٹریپس دوں گی بیکنگ سے مطلق آج میں جسٹ بنیلا کیک بنا رہی ہوں جو کٹیک کیک ہے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب اس کو مکس کرتے رہنا ہے آپ نے اور ساتھ ساتھ دوچ شامل کرنا ہے اچھی طرح مکس کرتے رہے ہیں اور دوچ ساتھ ساتھ اس میں ہم شامل کرتے رہیں گے اب آپ کو لگ رہا کہ میں بہت تیزی سے مکس کر رہی ہوں جبکہ ایسا نہیں ہے نرم ہاتھوں سے مکس کرتے رہیں گے اب آپ کنسنٹینسی دیکھ لیں کہ نہ تو بہت ہی رنی ہے اور نہ ہی بہت ہی ٹھیک ہے کنسنٹینسی اسی کے حساب سے دوند آپ نے اپنی کے کی کنسنٹینسی کو دیکھتے ہوئے منیج کرنا ہوتا ہے اس میں تقریبہ آدھا کب دوند میں نے شامل کیا ہے کنسنٹینسی کو آپ مدنظر ضرور رکھیں ورنہ بیکنگ بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی سیم یہی آپ پہ مائش ہر چیز کی رکھیں گے تو ما شاء اللہ آپ کا کیک بہت ہی اچھا بنے گا اور پھولے گا بھی آپ نے طریقہ اور چیزیں بس یہی رکھنی ہیں جس طرح ہر کام تجربے سے آتا ہے اسی طرح بیکنگ بھی تجربے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کوئی سکھاتی ہے ونیلہ انسنٹینس میں اس میں پورڈ روپ شامل کر رہی ہیں کیونکہ مجھے اس کا زیادہ پسند ہے مولڈ کو آئل لگا کے میں نے اوپر بیکنگ پیپر بھی لگا دیا اس پہ بھی آئل لگانا ہے تمام مکچر اس کے اندر ڈال دینا ہے برطن کو اچھی طرح ساف کر لیں اس پہ لگا نہیں ہونا چاہیے برطن کو ساف کرنا بہت ضروری ہے اور پھر آپ مولڈ کو ٹیپ کریں تاکہ جتنے بھی ہوا کے بلبلے اس پہ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں کوکر پری ہیٹ ہو چکا ہے کافی دیر پہلے رکھ دیا تھا اور میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے سٹینڈ میری پاس ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کپ بھی ہم نیچے رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مولڈ میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے اب ڈھکا میں بند کر دوں گی اور ویسل کوپر پہ آپ نے نہیں لگانی روبر ہونی چاہیے بادام میں نے میہدے میں کوٹ کر کے وہ بھی اوپر سے ڈال دی ہیں اگر آپ بادام چسٹ ویسے ہی ڈالیں گے تو یہ بیندے بھی نیچے چلے جائیں گے تقریباً آدھے گھنٹے پاس میں نے کھول کر دیکھا ہے تو اٹھپک سے میں اس کو چیک کر لوں گی تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا کیک تیار ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اب میں باہر نکال کے اس کا بیگنگ پیپر رنگوو کر دوں گی سارا پیپر اتارنے کے بعد میں آپ کو اس کی کٹنگ جو کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھا دی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کیسے نرم اور جائیدار کیک تیار ہوئے دبانے سے سوفٹ اور بہت ہی مزیدار کانلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آنے والی ویڈیوز تاکہ آپ کو ملتی رہیں